نمسکار ایم پی دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلے خبروں کی کریں گے شروعات دلی میں بی جی پی کے اندری چنانم سبتی کے بیٹک چل رہی ہے پردان منتری مودی اس بیٹک کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں بی جی پی مکیالے میں یہ میٹنگ جاری ہے اور اس میں راجستان اور چھتیز گڑھ کو لے کر چرچہ کی جارہی ہے پارٹی ادھیاکش جی پی نیٹا اس بیٹک میں شامل ہیں چھتیز گڑھ بی جی پی کے بڑے نیتا اس بیٹک میں موجود ہیں چاہے وہ جو ڈاکٹر رمن سنگھ کی بات ہو عرون صاحب کی بات ہو نارائن شندیل کی بات ہو منسکوانڈ رویہ کی بات ہو یا نتن نبین کی بات ہو اس کے مطابق راجستان کو لے کر پہلے چرچہ کی جارہی ہے اور اس کے بعد چھتیز گڑھ کی باری آنی ہے کہا یہ بھی جارہا ہے بتایا جو جانکاری ہے اس کے مطابق چھتیز گڑھ کو لے کر دن بھر بیٹکوں کا دور آج لگاتار چلتا رہا اشرف ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں اشرف کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بتایا تھا کہ اس وقت راجستان کو لے کر چرچہ بیٹک میں چل رہی ہے مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ کو لے کر کیا جانکاری کیا مدھی پردیش کی بھی آج چرچہ ہونی ہے یا پھر چھتیز گڑھ کو لے کر ہی آج آخری فیصلہ ہو جائے گا ہاں پونیت مدھی پردیش کو لے کر کوئی یہاں پر چرچہ نہیں ہو رہی آج صرف سی ای سی کی بیٹک میں راجستان اور چھتیز گڑھ کو لے کر چرچہ کی جارہی ہے راجستان کی بیٹک ختم ہو چکی ہے اور اب کیندری چنو سمیتی کی بیٹک میں چھتیز گڑھ کے دعوہ داروں کے بھوشے پر انتیم فیصلہ لیا جا رہا ہے یعنی کہ پردان منتری فیصلہ آپ سے کچھ ہی دیر بار کر لیں گے کہ چھتیز گڑھ کے دوہزار تئیس ویدھان سمجھ چنو میں کون کون سے دعوہ دار کس کی سیر سے پرتیاشی بنیں گے یعنی بھاچپا کا وہ چہرہ ہوں گے دوہزار تئیس کے ویدھان سمجھ چنو میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا پردان منتری کی ادھیاکشتہ میں بیٹک چل رہی ہے اور اس میں چھتیز گڑھ کے جتنے کور گروپ کے سدسے تھے وہ سب موجود ہیں آج جاموال ہیں رمن سنگھ ہیں او ماتھر ہیں نتن نوین ہیں پردیش ادھیاکشتہ ارون ساؤں ہیں نیتا پرتیپکشت نارائن چندیر ہیں انہتر سیٹوں پر کیا آج فیصلہ کر لیا جائے گا یا پھر ایک بار پھر سے ایک بیٹک اور ہوگی کچھ سیٹوں پر فیصلہ ہوگا اور کیا جو فورمولا ایم پی کے لیے نکالا کہ سانسد میدان میں اتارے جائیں گے کیا چھتیز گڑھ کے بھی سانسد میدان میں نظر آئیں گے پوری تے کافی حد تکا یہ سنبھاونہ ہے کہ جو فورمولا مدیپردیش میں اپنایا گیا ہے پارٹی کا وہ چھتیز گڑھ میں بھی اپنا سکتی ہے کہ ان کو لگے کہ یہاں ان سیٹوں پر ہم کمزور ہیں تو وہاں اپنا جو سانسد ہیں ان کو چناؤ میدان میں اتار سکتی ہے بڑے نام کے جو چہرے ہیں ان کو چناؤ میدان میں اتارا جا سکتا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو سیونٹی نائن سیٹس ہیں جن پر انہتر سکتی ہے جو باقی بچی ہوئی ہیں کیونکہ کس سیٹوں پر پہلی سوچی جاری ہو چکی ہے تو باقی جی تو باقی سیٹوں پر جو ہے آج فیصلہ کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹک میں کر لیا جائے گا اور ہاں یہ ضرور ہے کہ سوچی جاری نہیں ہوگی کیونکہ پتر پکس چل رہا ہے تو سوتر یہ بتا رہا ہے کہ جب تک پتر پکس چل رہا ہے تو اس میں سوچی جاری نہیں کریں گے اس کے بعد ہی سوچی جاری کریں گے اور بس اتنا ضرور کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہ آج شاید سبھی سیٹوں پر آہ چرچہ کر لی جائے گی اب کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹک چھتیس گھڑ کو لے کے نہ ہو لیکن سوچی جو ہے آہ بچیوی سیٹوں کی وہ ایک ساتھ بھی جاری نہیں کر سکتے وہ بھی ٹکڑوں میں یعنی اکلسٹوں میں کر سکتے ہیں آہ کچھ سیٹوں پر بیس سیٹوں پر تیس سیٹوں پر چاہاں نوراتر کے شروعات میں ہو جائے نوراتر کے شروعات میں اکلسٹ آ جائے پھر دشیرے پہ اکلسٹ آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انتظار تو پتر پکش کی سماپتی کا کیا ہی جارہا ہے بہت شکریہ آپ کا اس سے جانکاری کے لیے شب ان دور اور دکھ دھوکریتا سنگھ کی طرف سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے ہرے چارے کی اپلک دھتا اچھی ہے اور کھلی کے بھاو میں بھی آئی ہے کمی اور اسی کے چلتے ہوا ہے یہ فیصلہ کہ دودھ ہو گیا ہے سستا دو روپے پرتی لیٹر اور اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب فیٹ پرانالی سے دودھ کا قرائے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جیسے کی آپ سانچی کا دودھ لے کر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے لو فیٹ والا بھی مل جاتا ہے ہائی فیٹ والا بھی مل جاتا ہے تو اسی پرکار سے اب فیٹ پرانالی سے دودھ بیچا جائے گا کھلا دودھ بھی یہ بھی تیہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی دہی پنیر ماوہ اور مٹھائیاں ظاہر سی بات ہے کہ دودھ کی دھام گھٹے ہیں یہ بھی سستی ہو جائے بھوپال میں کھیلو انڈیا کی ترچ پر کھیلو ایم پی یوتھ گیم 2023 کا آغاز سیم شیبرات سنگھ چوان کے ہاتھ ہو گیا اس پرتیس پردھا میں مدھی پردیش کے ایک لاکھ سے زیادہ پرتی بھاگی شامل ہونے والے کارکرم میں مکہ منتری شیبرات سنگھ چوان کھیل منتری سندھیا کی تاریف کرتے نظر آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نترتو میں دیش میں ایم پی کو ایک بڑا استان ملا ہے کھیلوں اور کھلاڑیوں کو بڑھانے کے لی کر وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں کھیل منتری کے طور پر یشودھرا انگوٹی میں نگ کے سمان ہیں اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کھلاڑیوں کا سمان کیا ایشین گیمز میٹللسٹ ایشور پرتاب سنگھ تومر کو شیٹنگ کے لیے دو کروڑ پچتر لاکھ روپے کا چیک دیا آشی چوک سے کو ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے گر آشی بھی پردھان کی گئی کہ جب بھی مجھے لگا مدھ پردیش کو کھیلوں میں آگے کون بڑھائے گا تو ایک ہی نام دھان پہ آیا یسودھرا جی یسودھرا جی یسودھرا جی ان میں ایک جنون ہے کھیل اور کھیلاریوں کو آگے بڑھانے کا اور میں کہتا ہوں جیسے کھیل منتری کی روپے وہ بیسے ہی فٹ ہے جیسے امگوٹھی میں نبی نام یسودھرا جی آپ کا بھی نندن کرتا ہوں ربی جی آج ہمیں گرب اور گورپ دلانے والے پوزہ بستکار جی نیہا ٹھاکر جی سبھی کوچیج اور میرے پیارے بھانجوں اور لائلی بھانجیوں مکہ منتری شیورات سنگ جوانسی اور زلے کے دورے پر بھی آج رہے انہوں نے لالکوی گاؤں میں مکہ منتری چورانپادکہ یوجنا کے تحت آیوجیت سماروں میں شرکت کی اور زلے کے تیندو پتہ سنگرہکوں کو بونس کا وطرن کیا تیندو پتہ سنگرہک جی نبائی اور مکہن سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے منچ پر انہوں نے چرن پادکہ پہنائی سیم شیبرہ سنگھ چوہاں نے انہیں یوجنا کے تحت پانی کے باٹل چھاتے اور مہیلاؤں کو ساڑیوں کا بھی وطرن کیا آج دیش بھر میں سوچتہ شرمدان ابھیان چلایا آ جا رہا ہے پی اے موڈی کی اپیل پر دیش بھر میں بیجی پی کے لیے تھا ساماجک کارے کرتا اور آم جن ابھیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نسور آئے پردھان منتری نریندر موڈی کے آہوان پر راشتر پیتہ مہاتما گاندھی کی 154 جوئینتی سے پہلے آج دیش بھر میں سوچتہ ہی سیوہ ابھیان کی تحت شمدان کیا گیا جنتہ کے ساتھ ساتھ بیجی پی کے دکج نیتاؤں نے بھی جھاڑو لگا کر ساب صفائی کا سندیش دیا اور اسی کڑی میں کنڈرے گریہ منتری امید شاہ اور بیجی پی کے راشتریا دھیاکش جی پی نڈا نے بھی ابھیان میں اپنی بھاگیداری نبھائی امید شاہ نے گجرات کے سابرمتی میں تو جی پی نڈا نے دلی میں شرمدان کر لوگوں سے سوچتہ کی اپیل کی جہاں سوچتہ ہے وہاں اچھا سواست ہے اور اسی سندیش کے ساتھ مدھی پردیش کے سیم شیوراد سنگھ چوہان نے اس ابھیان میں اپنا یوگدان دیا اور بھوپال کے میر مالتی رائے کے ساتھ مل کر شرمدان کیا سیم شیوراد سنگھ نے کہا کہ سوچتہ میں دیش کا دل اول ہے اور آگے بھی اس سفنطہ کو برکرار رکھیں گے سوچتہ نے دیش کی تصویر بدلتی ہے یہ ایسا جنبھیان ہے جس نے بھارت کی تصویر بدلتی ہے اور آگے بھی مدھب دیش کا یہ سنگھلت ہے ہم سوچتہ میں نمبر ایک ہیں آگے بھی ہماری کوسس یہ رہے گی ایم پی بی جے پی کے ادھیاکش بی ڈی شرمہ بھی ہاتھوں میں جھاڑو تھامے نظر آئے اور شرمدان کے ذریعے سوچتہ کا سندیش دیا اس موقع پر بی ڈی شرمہ نے سوچتہ آندولن کو جن آندولن بنانے کے لیے بی ایم موڈی کا آبھار جتایا اور کہا کہ پورا راشتر پردھان منتری کے سنکلپ کے ساتھ کھڑا ہے گاندی جی نے دیش کو سوکش بنانے کا آبھان کیا تھا سوکشتہ کا آبھان گاندی جی نے لیا تھا اس کے ان کے بیچاروں کو گاندی جی کے بیچاروں کو جمین پر اتارنے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارت کے لوگ پری ایسوسی پردھان منتری نیریند موڈی جی نے کیا ہے آج ہم سب لوگ بھی مانی پردھان منتری جی کا آبھان پر آج سوکشتہ کے آبھان میں لگے ہیں کیندری منتری جوتی ردیت سندھیا نے گوالیر میں شرمدان کر کے لوگوں کو سندیش دیا سندھیا نے دین دیال نگر میں پنڈیت دین دیال اپا دھیائی کی پرتیما پر مالیار پڑ کر سوچتہ آبھیان کی شروعات کی وہیں کیندری منتری پرحلات پٹیل نے جبلپور میں مدن محل کے لیے پر صفائی آبھیان چلایا ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے گھر گھر تک کیول نہیں لیکن ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے دل دن تک پہنچ چکے اور آج اس دیوست پر یہ سنکلپ ہم لے کہ کیول اپنے گھر اپنے کاللن نہیں مانے لیکن کہیں بھی ہمیں کچھرا دکھیں ایک ادھارن باقی سماج کے لیے ہمیں برنا چاہیے سوچھ بھارت ایک ساڑھا ذمہ داری ہے اور اس کا ہر پریاس مائنے رکھتا ہے اس سندیش کے ساتھ پی اے موڈی نے پچھلے مہینے من کی بات کارکرم میں ایک اکٹوبر کو صبح دس بجے ایک گھنٹے کے لیے لوگوں سے سوچتہ کے لیے شرمدان کی اپیر کی تھی اور ایک تاریخ ایک گھنٹہ ایک ساتھ کا نارہ دیا دی ایم موڈی کی اس اپیل پر دیش بھر میں سچتہ شرمدان ہوا ایرو ریپورٹ نیوز ایٹین ماتمہ گاندی کے جنتی کے ایک دن پہلے پورے دیش میں سوچتہ بھیان چلائیا کیا کچھرا مکت بھارت کے نارے کی تحت جگہ جگہ صفائی بھی کی گئی اس میں جن پرتیندھیوں شاسکی اکرمچاریوں اور عام لوگوں نے اپنا یوگدان دیا اس مہا بھیان میں جبلپور کے سانسد راکیش سنگ کیندری منتری پرحلات پچیل نے کارکرتاؤں کے ساتھ صفائی کی اور سب ہی کو سوچتہ کے پرتین جاگ رکھ کیا کیندری منتری پرحلات پچیل کارکرتاؤں کے ساتھ ہمدن محل استدرانی درگاوتی قلعے پر پہنچے جہاں پر قلعے اور اس کے آس پاس صفائی کی گئی از دوران کارکرتاؤں کے ساتھ سیکڑوں عام لوگ بچے محلائیں ان کے ساتھ صفائی کرنے کے لئے پہنچے دیں پانچ دن بعد ہم بھاکسالی ہیں جو لوگ جن نے شکشتہ میں بھاگ لیا کی پانچ دن بعد رانی درگاوتی جی کی پانچ سو بھی جنتی ہے اور سویم پردان منتری آ کر یہاں پر ان کی ایک دب اور بھب مورتی جو سو کروڑ کی لاغت سے بنے گی کہ دیش کی اشتشوی پردان منتری مانی مودی نے اپنے ہاتھوں میں جھاڑے اٹھا کر پورے دیش کو سوچتہ کا سندیش دیا آج جہاں پورے دیش میں سوچتہ کی الگ جگانے اور سوچتہ کے پردین لوگوں کو جاگرک کرنے کے ابھیان جلائے جا رہے تھے لیکن اس سے اُلٹ منڈلہ زلے کے نینپور تحصیل میں سوچتہ ابھیان پر بےہودہ مزاک کر دیا گیا جس کا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نینپور بس اسٹینڈ پر صفائی کرمچاری ڈسٹر وین سے کچھڑا نکالتا ہے اور بس اسٹینڈ پر صاف والی جگہ پر جگہ جگہ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے بتایا جارہا ہے کہ اس کے بعد یہاں آ کر ادھکاری کرمچاری اور جن پرتینی تھی صفائی کر کے فوٹو سیشن کرانے والے تھے لیکن اس کے پہلے ہی وہاں پر موجود کسی بیقتی نے اس کا ویڈیو بنایا جو تیزی سے بائرل ہو رہا ہے دار کے سردار پور میں پانچ اکٹوبر کو پریانکا گاندی کی سباہ ہونے والی ہے سباہ کے تیاریوں کا جوائزہ لینے کے لیے پور وسیعہ دیگویجا سنگھ موہن کھیڑا پہنچے انہوں نے دھار کھرکون جھابگا پڑوانی علی راجپر کھنڈوہ اندور پتلاہم کے بتا دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور عام سباہ کو سفل بنانے اور لوگوں کو بھیل جھوٹانے کی رنانیتی پر بات کی دیگویجا سنگھ نے کہا کہ گاندھی پریوار کا جن محلاؤں اور آدھی باسیوں سے سمپر کے تھا پریانکا گاندھی اس کا پرتے ندھیت پر کرتی ہیں انہوں نے جو تیرادیت سندھیا پرتنس قصہ اور کہا کہ کانگریس پارٹی میں اب کوئی سندھیا نہیں ہے کہ ہر وقتی کو اپنی بات کرنے کا ادھکار ہے ابھی وقتی کا ادھکار ہے لیکن آج اس پردیش میں 99 دشملہ 99 پرتشب کانگریس کے کاری کرتا نے کمالناہ جی کو اپنا نیتہ سوکار کر لیا ہے اس لیے ہاں سمبھاؤنہ ہمیشہ سے رہتی ہیں اور ہمیں بڑی کشی ہوگی کمالناہ جی کا جب جب ختم ہوتا ہے تو اگلی بار پوروہ ودھائک بھاور سنگھ شکھاوت بی جی پی کے چھوڑ کانگریس میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار بدناور پہنچے تھے ریلی کے ساتھ بدناور جب وہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے ان کا بیعت زوردار طریقے سے سواقت کیا انہوں نے مندری راج بندر سنگھ دتی گاؤں پر جم کر نشانہ سا تھا اور کہا کہ آنے والا چناؤں مہا بھارت کا دھرم یدھ ہے ملے ہی کورووں کی سنگھیا زیادہ ہو پر جیت تو ستے کی ہوگی انہوں نے کہا کہ بدناور کی جنتہ کو غلامی انچار اور پھشٹا اچار سے بچانا ہے کاریکٹر میں کئی ستھانی نیتا اور کاریکٹر تاؤں کے ساتھ عام لوگ بھی بڑی سنگھیا میں موجود نصر آئے پیدان سبح چناؤں میں انہوں نے پہلی بار ووٹ دینے والے یواؤں کو سادھنے کی کوشش میں جھٹی ہے پورے پردیش میں انیسوی آئی نے فرسٹ ووٹ فور کملنات کیمپین کا آغاز کر رکھا انیسوی آئی کے کاریکٹر اور پدادکاری کالیجوں میں جائیں گے جہاں پر یواؤں متداتاوں سے چرچا کر کے کانگریس اور کملنات کے کاموں کی جانکاری دی جائے گی جبل پر میں انیسوی آئی کے زلاد دھیاکش نے کہا ہے کہ سبھیان کے دہت مانگا ماتمہ گاندی کے جیون اور ان کے آدرشوں کو یواؤں متداتاوں کو بتایا جائے گا اس کے بعد چورانہ بدھ تریقے سے یواؤں کے لیے جا کر کانگریس کے بخش میں ووٹ دینے کی اپنی کی جائے گی آج انیسوی آئی نے پورے مددیز میں کیمپین لانچ کیا ہے جس میں پشٹ ووٹ فور کانگریس بھوست کی بات کملنات جی کے ساتھ کا کیمپین لانچ کیا ہے ہم لوگ پورے انیسوی آئی کالیج وزدیلے مہاوید دیلے میں جا کے 18 ورس کے جو پرتم ووٹر ہے اس کو سادنے کا پریاس کریں گے اور کملنات جی کے نے جو ابھی تک اپنے جیون میں جو بہت اچھا کار کی ہے پردیس کے لیے اور دیس کے لیے اور چھلیے بڑھتے ہیں آن کے بعد اکلیے خبر کی کرتے ہیں بی جے پی نے اس بار بھنڈکی لہار سے امریش شرما اور فگڈو بھائیہ کو اپنا پتیاشی گھوشت کر دیا ہے لہار گوالیا جنبل سنبھا کی سب سے اہم ویڈان سبھا سویٹ ہے جو پینتیس سال سے کانگریس کا عبید کلا بنی ہوئی ہے اس سیٹ پر پینتیس سال سے کانگریس کے ویڈائک ڈاکٹر گوون سنگھ قابض ہیں ٹکٹ گھوشت ہونے کے بعد امریش جب اپنے شہر پہنچے تو لوگوں نے ان کا سواقت کیا اس بیچ نیوز ایٹی نے ان سے خاص باچھت کی انہوں نے کہا کہ لہار میں گوڑڈو شرما نہیں لاہار اکشیدر کی جنطہ جناردن چناب لڑا نہیں ہے لیکن لگاتار لاہار بیدان سوا میں سکری بھوم کا عدہ کرتے رہے ہیں یہ پرتیاسی گروپ میں جو بھارتی اندہ پارٹی نے لاہار بیدان سوا چیتر کے کارکرتاؤں کو دیا ہے وہ امریش سرما گڑڈو کو اتارا ہے بھائی جا آپ پچھلی بار چناؤں جو لڑے تھے وہ بسپا سے لڑے تھے اس بار آپ بھاچپا سے لڑ رہے ہیں کتنے مجبوط ہیں پہلے سے زیادہ دیکھو بسپا سے ہم جب لڑے تو میں بیکتی کے چناؤں لڑ رہا تھا بھارتی انتہ پارٹی سنگٹنات مک پارٹی ہے اس میں پرتیک کارکرتاؤں چناؤں لڑتا ہے اور اس بار ایک سب سے بڑے خوبی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ساتھ اس بار لاہر چھت کی جنتہ چناؤں لڑ گئی ہے آج جنتہ پورا بیکاس کے لیے ترس رہی ہے روڈیں بنواتے ہیں تو ٹھیکے انہی کے پاس رہتے ہیں روڈیں خراب بنا دی ہیں پولیاں خراب بنا دی ہیں پورا بیکاس رک گیا ہے بلڈنگیں گر رہی ہیں ان کے جو بنوائی کانگریس نے پورا قبضہ کر رکھا ہے پوری طریقے سے پورا معاملہ برشتہ چار مکت لہار بھائی مکت لہار بیکاس کے لیے اگر سا لہار بنانا ہے اور اس کے لیے پوری جان کی باجی لگا دیں گے پھر وہ ماتہ رادہ رانی نے بانکہ بیاری جی نے اور لاہر کی جنتہ جناردن نے موقع مجھے دیا تو میں بسوات دلاتا ہوں کہ بنا بھائی کے بنا جاتی باد کے بنا برشتہ چار کے اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لاہر چھت کی جنتہ کے لیے سیوا کے لیے میں اپنی جان کی باجی لگا دوں گا جس کا میں بسوات دلاتا ہوں یہ تہے لاہر سے ابھی حال ہی میں بھاجپا کے دورہ پرتیاسی گھوست ہوئے ہیں امری شرما گردو کہ جنتہ کتنے بادوں پر اور کتنا بسوات جاتاتی ہے امری شرما گردو بھائیہ پر بند سے نیجیٹین کے لیے روی رمن ترپاٹی چلیے بات کریں گے سنگھرالی زلے کی جو ہم پر کتوالی تھانا کشریت رکھے ایک اصرافہ دکاندار سے کچھ لوگوں نے مارپیٹ کی چھائے باتماشوں نے دکان میں داخل ہو کر پہلے توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد دکان سنچالک راکیش تونی کو مار مار کر کم بھی روپ سے زخمی کر دیا اس کے بعد ان کا زلہ اسپطال میں لاج جاری ہے بری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے تصویروں میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی کی تصویریں کس بری طریقے سے یہ مارپیٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے کوتوالی پولیس سبھی حملہوروں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے مارپیٹ کی وجہ صرفہ دکان کے سامنے آٹو کھڑا کپنے کی بات تھی دکان سنچالک نے روکا تو آٹو چالک نے سوادھیوں کے ساتھ مل کر مارپیٹ کا ڈالی رہا ہوں میں آ رہا ہوں اور میں نے کہا اس کو پکڑ کے میں نے کہا چلو دکان تلے دکھو اس کے بعد جب میں اس کو دکان میں لے آیا دکان کھنے لگ اس کو پھون کر کے پانچ چھے لوگوں کو بلائیا ایک آبیک ہمارک پڑ آٹو کھڑیس سونی جی نے آج دھانے پر کمپرینٹ کی تھی کہ سورج ساکت نام کے ویکتی نے ان کو مارپیٹ کی ہے اور دکان میں بھوسکے اور انہوں نے پھر ویڈیو بھی دکھائی ہے اس آزاب کرنے جو آروپی ہے سورج سونی اس کو پکڑ لیا ہے گھبتار کر لیا ہے اس کے دو ساتھ کو بھی چمیت کر لیا ان کو بھی گھبتار ہی اپنے خبر شیوپور سے ہے جہاں پر گندے مزاق کا بھرود کرنے پر پتا پودر کی تین لوگوں نے لات گھونسوں سے پھٹائی کر دی تینوں قریب 15 بنٹ تک پتا پودر کو پٹک پٹک کر مارتے پیٹتے نظر آئے اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے دیکھئے تصویریں شکایت ملی یہ تو کوتوالی تھا پولیس نے تینوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اوچانچ شروع کر دی گئی ہے یہ معاملہ شہر کے مکھے بازار میں استعداد پوسٹ آفس کے پاس کا ہے جہاں پر پتا پودر کو تین لوگ مل کر پیٹتے ہوئے نظر آئے پندرہ منٹ تک یہ پورا گھٹنا کرم شلطہ آئے بڑھتے آنکے ان دور کے پاس جام گیٹ پر بڑا حادثہ ہو گیا ان دور کے نو آدر شویدیا نکیتن سکول کی چھاتروں سے بھری بس جام گیٹ کے پاس جا کر پلٹ گئی اس میں آٹھ بچے اور دو ٹیچر سمیت دس لوگ ہائل ہوئے ایک بچے شبھم جھاکور کا ہاتھ تک اکھڑ گیا گمبھیر خائلوں کو ان دور ریفر کیا گیا جو ہاں پر ایم وائے اسپطال میں ان لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے بس میں پیتالی سے زیادہ بچے سوار تھے کہ لوگ پکنک منانے کے لیے محیشور جا رہی تھے تب ہی یہاں سپیشہ ہم گیٹ سے آگے جا رہے تھے وہاں پہ بس تھی بس میں بیٹھے ہوئے سب بچے وہ بس زیادہ سپیڈ میں تھی اور کچھ اندھا ترن بولتے ہیں ویسا کچھ ترن ٹائپ تھا برک بس والے نے بریک لگایا اور بس تو کیا بس کی رفتار جا رہا تھے ہاں تیج تھی بس ہاں چلا آیا تھا ہم دیرے چھل آنے کا بلات مہم نے بولا تھا وہ تو میں کوئی نہیں پتا ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے منڈلا کے کوتوالے تھاناکشیتر میں چین سنیچنگ کی بڑی واردات سوامنے آئی جو اس کا کھٹنا کرم پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا سی سی ٹی وی میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مہلہ اور یوپتی دونوں پیدل چل رہے ہیں اس بیچ بائک سے سوار دو لوگ مہلہ کے پیچھے سے یوپتی کے پاس آگے کی اور جاتے ہیں دیکھئے دھیان سے دیکھئے اس توصفیر کو اور گلے سے منگل سوتر اور چین چین کر تیزی سے بھاگ نکلتے ہیں اس کے بعد یوپتی تیزی سے ان بتماشوں کے پیچھے دوڑتی ہے لیکن بائک سوار فرار ہو جاتے ہیں موقع پر پہنچی کوتوالی پولیس سی سی ٹی وی کے آدھار پر ماملے کی چانچ میں جھٹی ہوئی ہے چلی اگلی خبر کی بات کرتے ہیں بالا گھاٹ سے خبر ہے مڈپیڑ میں مارے گئے نکسلی کملو کا شاہو پولیس نے پریجنوں کو سونپ دیا ہے نکسلی پر تین راجوں نے چودہ لاکھ روپے کا انام گھوشت کر رکھا تھا اس کے اوپر بالا گھاٹ میں چوبیس آگ زری کی گھٹنا آئیں ہتیا سمیت انیا گمھیر اپراد الگ الگ تھانوں میں درش تھے نکسلی چھتیز گھڑ کے بیجاپور سے لگے دکشن بستر کے بوگم گڑا گام کا رہنے والا تھا جو تانڈا دڑے کا ساتھ دلم کا سکریہ سدہ سے تھا اور دلم میں باڈی کاٹ کا کام کیا کرتا تھا پولیس کو اس کے پاس سے 0.30, 0.36 کے ایک رائیفل ملی ہے جو ورلڈ وار ٹو میں استعمال کی جاتے تھے مٹبیڑ کے بعد پولیس نے نکسلی کملو کی باڈی کو زلہ اسپتال میں پوسٹ موچم کر آیا اور پھر بعد میں شو پریجنوں کو سوم دیا گیا منڈلا زلے سے پرکرتی پریمیوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے تین مہنی کے بعد کانہ نیشنل پارک پریچکوں سے پھر سے گلزار ہو گیا پریچکوں کو کانہ اور کس نے جونئر بچرنگ اور موہنی کی دیدار ہو گئے اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں پہلے ویڈیو میں جونئر بچرنگ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو دوسری تصویر جو ہے یہ موہنی باگن کی ہے جو گرمی سے راحت پاکی نظر آ رہی ہے جو گور زون ہے اس کے تینوں گیٹ شروع کیے گئے ہیں سر ہی گیٹ ہے مکی گیٹ ہے اور کھٹیا گیٹ ہے آج صبح سو کا کوٹا ہوتا ہے سو میں سے بانوے واہن گئے ہیں تو نبے پرسنٹ سے ادھک کی ہماری شروعات ہوئی ہے اور پانچ سو سے ادھک پریٹک گور زون میں گئے ہیں اس کے علاوہ بارہ واہن بفر زون میں بھی گئے ہیں اور نربدہ پورم کے ستپڑا ٹائگر ریزرو کی بات کریں تو یہاں پر بھی تین مہینے کے بعد سیلانیوں کی چہل قدمی شروع ہو گئی ٹائگر سفاری شروع ہوتے ہی سیلانیوں کا رومان جو اس وقت بڑھ گیا جب انہیں دو جگہوں پر ٹائگر کا دیدار ہوا پارک اوپن ہوتے ہی ٹائگر اور ان یا ون یا پرانیوں کا دیدار اپنے کے لیے بڑی سنخیہ میں سیلانی پہنچے کرکٹر نوہ نوچھا بھی فیملی سنگ پہنچے تھے پہلے دن مڑھا ہی پہنچے انہوں نے بوڑ سفاری کی اور جپسی سے بھی جنگل سفاری کا مزہ لیا سفاری کی وجہ لیا کھلا ہے کہ ٹائگر دیکھنے آئے دو وائل ڈیف لور ہے اس لیے وہ پہ آئے ہیں سدکوڑا ٹائگر رضیر کے اندر سایس مال ہوں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو وائل ڈیف ہے وہ اسے آپ کرکٹر کر کے رکھیں یہ سارے جو رنجر ہیں جو ان کا دھیان رکھتے ہیں وائل ڈیف کا دھیان رکھتے ہیں ان کو لوگ ایسی ان کا دھیان رکھے ہیں ی جو سفارک کے لیے پریٹکوں کے لیے پارک کھولا گیا ہے جیسے پورا پارکوں کا پارکوں میں ہوا مہتر پردیش میں سو ایسے ہی سرپڑا میں بھی آج پریٹکوں کے لیے گیٹ کھولا ہے اور وہاں شیوپور کے کنوں نیشنل پارک کے بھی دو گیٹوں کو کھول دیا گیا ہے پارک کے پیپلواری اور اہیرہ گیٹوں سے پریٹک کنوں کی سیر کر سکیں گے حالانکہ ٹکٹولی کا مکھی گیٹ اب بھی بند رہے گا پریٹک چیتوں کی دیدار کو نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہیں ابھی بڑے بھاڑے میں بند رکھا گیا ہے حالانکہ تین دعا بھالو لکڑ بکھا ہیرن چیتل سے لے کر دوسرے تمام بنی جیووں کو پریٹک دیکھ پائیں گے تین مہینے کے انتجار کے بعد اب دیش بیدیش کے پریٹک پھر سے کونو نیشنل پارک کی سیر کر سکیں گے ایسا اس لیے کہ تین مہینے کا جو پرچنین کال تھا وہ بنی جیووں کا اب ختم ہو چکا ہے ایک اکٹوبر سے کونو نیشنل پارک کے اہیرہ اور پیپل باری کے گیٹوں کو پریٹکوں کے لیے کھول دیا گیا ہے حالانکہ ابھی جو مکہ ٹکٹولی گیٹ ہے اس کو بند کر رکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سرچہ سے جلے کارنوں کے چلتے یہ گیٹ پھلال بند ہے جسے بنی جی جو بیواک کے ادھکاری ہیں ان کے ننے کے بعد اسے کھولا جائے گا اب اچھی بات یہ ہے کہ پریٹک جو تین مہینے سے کونو کی سہر سپاٹے کرنے کا انتجار کر رہے تھے وہ انتجار کی گھڑی اب ختم ہو گئی ہے اب پیپل باری اور اہیرہ کے گیٹ سے پریٹک کونو نیشنل پارک میں پرویس کر کے بنی جیووں کو دیکھ سکیں گے حالانکہ ابھی چیتوں کا عدیدار پریٹک نہیں کر پائیں گے یہ ان کے لیے نیراسہ کا بھی سے ہو سکتا ہے کیونکہ چیتوں کو پھلال بڑے بارے میں بند کر کے رکھا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجے جاست خبروں کا سلسلہ جاری ہے